اعوذ باللہ من الشیطان تجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانام ہم پڑھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اب لمبی صورتیں ایک ایک حکو پڑھیں گے تو اس کی لئے ساری ویڈیوز بنتی جائے ہیں آٹھ ماہ سے پہ رہا ہے چار رکو ہم مکمل کر چکے ہیں ابھی پانچوے رکو سے آگے ہم پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجل فیما اوحی ایلی محورما على داع من يتعبه الا ان يكون ميتته او زمن مفروحا او لہ مفغیر فانه رج او فسقا اوهل لغیر اللہ به ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میں اس کتاب میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کھانے کے لئے حرام کر دی گئی ہو مگر یہ کہ مردار جانور اور بہتا ہوا خون یا صور کا گوشت کیونکہ وہ سخت گندہ ہے یا جو نافرمانی کا بائز ہو یعنی وہ جانور جب سر زبا کے وقت بلند کیے جائے غیر خدا کرنا جو جو سخص لاچار ہو جائے اور نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اس کے لئے پچھلے دور کو بہت اور دیکھنا پڑے گا اور آج کے دور میں بھی ظاہرہ کئی نہیں کہیں یہ چیز اپلائی ہو جاتی ہے پچھلے دور میں بہت مشکل سفر ہوتے تھے ٹریولز اور گدھے پر سفر کر رہے ہیں یا پیدل اور شہراؤں کا سفر بہت مشکل حالات تھے اس میں کئی بار کانے پینے کا سمان بلکل نہیں ہوتا تھا اور جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا اور غربت تھی ظاہر ہے وہ کوئی اس طرح سیونگز والے لوگ تو تھے نہیں کہ جی ان کے کوئی اکاؤنٹ تھے اور وہ سیونگز رکھتے تھے اور ٹریولز کا پہلے سے ناویلی ڈھیڑ سارا اعتمام کرتے تھے بہت کم لوگ تھے ایسے کافلے جب چلتے تھے بڑے بڑے تبدوز میں کچھ اعتمام شاید ہو جاتا لیکن کچھ لوگ چھوٹی ٹولیوں میں یا اکیلے ہی سفر کرتے تھے ان کے لیے انتہائی مشکل نامسائد حالات میں اس بات کی اجازت ضرور ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ ایسے جانوروں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اس میں سے کچھ کھا لیں اپنی سے آپ جان بچانے کے لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام نے تعقیدن اس کی تصدیق کی ہے کہ کئی ریایتیں جو ہمیں دی گئیں اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے ہم نے پھر بھی حد سے تجاوز نہیں کیا ہم ممتعات رہتے سے اس بات میں اور حد سے تجاوز نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ اس میں سبب دے دیتا ہے یہ تو کھانے پینے کی بات یہ تو مطلب بہت ہی سخت کنڈیشنز ہیں کہ آپ ٹریبل ایون جب وہ آیات نازل ہوئیں کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کونچی آواز میں بات نہ کی جائے عام جب مجلس ہے گفتبو ہو رہی ہے بیٹھاک ہو رہی ہے تو صحابہ کرام نے چھکے چھکے سرگوشیوں میں بات کرنا شروع کر دی اونچی آواز میں بات کرنا تو در کنار کہ وہ یہ بات کا وہ فرمات ہے کہ ہمیں خدشہ تھا کہ کہ ہماری آواز نادانشتہ دور پر اونچی نہ ہو جائے اور نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب شان میں گستاخی نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو غصہ نہ آجائے وہ ہمارے عمال ضائع نہ کرتے مفتات رہنا ہی ایمان ہے مفتات رہنا ہی اور جب آپ صبر کرنے والوں میں سے ہو جائے تو پھر آپ کو کسی ریایت کی ضرورت نہیں پڑتی اب جیسے پہلے ہی بارے میں بھی اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح اشار فرمایا ہے کہ یہ لوگوں کو چاہیے کہ اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ریایتیں نہ مانگیں ریلیکسیشنز نہ مانگیں بلکہ کہیں کہ ہمارے اوپر نظر کرم کریں اور یہ معاملہ ہم پر آسان ہو جائے جو اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے یہ ہم پر آسان ہو جائے تو یہ ایمان کی خوبصورت تریمی قسم ہے اب ظاہر ہے حرام جانوروں کا تو ہم بالکل عام مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ مردار جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت یا پھر زبا کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے زبا کے وقت بہت سارے قومیں ابھی بھی غیر اللہ کا نام لے کر ہی ان کے نام پر جانور زبا کرتے ہیں کچھ یار لوگوں نے اس کو منصوب یہ اہل سلسلہ لوگوں سے بھی کیا ہے موتاعت رہنا چاہیے اس کے اوپر بھائی کہ جناب آپ یہ نہ کہیں کہ جی باب حرید کے نام پر جانور زبا ہو رہے ہیں یہ ذرا تھوڑے موتاعت ہی رہیں اس کے اوپر تکبیر تو آپ پڑھتے ہی ہیں ظاہر ہیں لیکن درباروں مزاروں پر بھی یہ نہ ہو جائے کہ کسی کو اعتراض کا موقع ملے آپ اس وقت اللہ کرینا لیں اور زبا جو ہے جانور کی جان لینا اصل چیز تو اس کی جان لے رہے ہیں اس کا گوشت کھانے کے لیے تو وہ اللہ کے نام پر ہی ہو اور حلال اور پاکیزہ مال ہو اور اس میں حد سے زیادتی سے بڑھنے والا کوئی نہ ہو حد سے بڑھنے والا کوئی نہ ہو زیادتی کرنے والا اس میں حلال پاکیزہ جانور میں ہو آپ بلا ضرورت کھائے اب میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا لیکن تو ٹرینڈ ہے بن گیا ہے کہ جناب علی جب سے گوشت حلال ہوا مسلمانوں پر جنہوں نے گوشت کی دبانیں کھول لی ہیں جنہوں نے دھیر ساری جانور زبا پر زبا ہوتا چلا جا رہا ہے اور شغل میں کھا رہے ہیں کہ جیار پر گوشت دکھا ہے اور کچھ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے وہ کھاتے ہی گوشت ہیں وہ اس کے علاوہ کھاتے نہیں تو یہ بھی کوئی کوئی بہت زیادہ اپریفیئٹ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ظاہر ہے کہ حد سے بڑھ جانے والی بات ہیں آپ کے لئے ہیلتھ ایشیوز بھی ہوں گے اب نبیب آق صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں آپ کے لئے بڑا آسان بڑا واضح ہے اور صحابہ کرام کا کہ آپ کے معاشرے میں آپ کے دور میں آپ کی حیات میں آپ کی مولودی میں کتنا گوشت کھایا جاتا ہے کسائی کی دکانوں کا ذکر وہاں ملتا ہے گوشت بنا کر رضیبہ کرنے والوں کا ذکر ہے لیکن چونکہ حالات ہی نہیں تھے اور مسلمانوں کا تو مومنین کا تو ایسا امکان نہیں تھا کہ جی وہ بہت روپے پیسے والے اور روپے پیسے کٹھے کرنے والے تھے تو وہ کتنا گوشت خریدتے ہوں گے اور کتنا کھا جاتے ہوں گے نبیب آق صلی اللہ علیہ وسلم کھا گی ابھی جو مستند حدیث میں ذکر ہے وہ ایک بوٹی کا ایک گوشت کے ٹکڑے کا ذکر کہیں ملتا ہے کہ آپ نے اس میں سے کھایا حد سے بڑھ جانا تو آپ تو عام پراغ کھجور کھاتے ہوئے آپ آتاد ہیں کہ جی آپ یہ بھی ضرورت سے زیادہ نہ کھائی ہے تو گوشت تو ویسے ہی مطلب ایک بہت ہی پرائیارٹی وہ ہے نا جی وہ تو بہت پرائیم آئٹم ہے کہ یہ اوپر چل جائے گا لکشری زمین تو وہاں کھانے کا کوئی خاص رباد نہیں تھا میں نے صرف ایک حدیث ان ڈائریکٹ حدیث پڑی ہے ان ڈائریکٹ حدیث ہے ڈائریکٹ حدیث مرگی کے گوشت کے بارے چکن اب تو چکن کیوں گا زندگی نہیں ایک صحابی تھے اور انہوں نے یہ اہد پختہ کر لیا اپنے ساتھ کہ میں مرگی کا گوشت نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں نے اس کو گنگ کے دھیر پر ٹھونگے مارتے دیکھا ہے میں نہیں کھاؤں گا تو ایک اور صحابی ان کے ساتھ ان کے دوست بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں آپ حلال کرنا چیز کو اپنے بار حرام کرا نہ دیں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو مرگی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے مرگ کا گوشت کھاتے اس طرح سے ایک ذکر ہے باقیدہ ایسا کوئی ذکر نہیں کہ جی آج جناب مرگی پڑھ رہی ہے آج مرگی لے آنا جیزو آفس ہی تدھرہ جاتے ہیں تو یہاں فیشن ہے ایکٹرن ہے اور کوئی بہت زیادہ اپریشیٹ کیے جانے لائے چیز نہیں ہے یہ آپ بہت ہی گوشت کھا رہے ہیں اور بہت ہی بیل آخات اور ان لوگوں اوپر جو یہودی بنے تھے ہم نے حرام کر دیا ہر ناخون والا جانور اور گائے اور بکری سے ہم نے ان پر حرام کی گائے اور بکری کی چربی مگر جو اٹھا رکھی ہو ان کی پشتوں یا آنٹوں نے یا جو ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ اور یہ سزا دی تھی ہم نے انہیں بسبب ان کی سرکشی کے اور یقینا ہم سچے ہیں اس میں پھر وہی بات ہے کہ جب انہوں نے تواتر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کرسی کو سبھان لیں گے کوشش کی جو کہ اب ہم بڑی تواتر سے ہم بھی کر رہے ہیں اور حلال چیزوں کو جائز چیزوں کو بلا وجہ مایوب یا حرام قرار دینا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم نے حرام کیا تو ہم بھی اس کو حرام ہی کہیں گے آئندہ تمہارے لیے یہ حرام ہی ہے نہ ہی حساب لینا اور نہ ہی حرام قرار دینا اور نہ حلال قرار دینا یہ انسان کے اختیار کی باتیں کبھی کسی دور میں رہی نہیں کسی بھی شریعت میں کسی بھی نبی کے دور میں کسی بھی دور میں انسانیت کے اوپر یہ اختیار انسان کو کبھی بھی نہیں دیا گیا کہ جی آپ فلان چیز حرام قرار دیلیں فلان چیز حلال قرار دیلیں معاشرتی اصلاحات کی حد تک وہ چیزیں جو براہ راست اللہ کے حکم کے خلاف میں جائیں براہ راست قرآن اور حدیث کے خلاف میں جائیں ان کے اوپر کچھ قانون سازی کی گئی لیکن وہ بھی اس حد تک نہیں کہ جناب علی آپ کو ایسے جرم قرار دے دیں اپنے معاشرے میں کہ جی فلان جرم ایسا ہے کہ اس پہ آئندہ سے قتل کر دیا کریں گے آئندہ سے فانسی دے دیں گے اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ریاست مدینہ میں یا اسلامی ایک سٹیٹ میں کسی میں کچھ ایسے جرائم اخترار بنا لیں ایسے جرائم اخذ کر لیں کہ جناب یہ جرم اگر کیا تو اس پر قتل کیا جائے بات سمجھ رہا ہے قتل کرنا تو ایکسٹرین ہے نا سوپر لیٹیو ڈگریہ حرام کرتا چیزوں میں سے سخترین حرام جو ہے وہ انسان کا قتل کر جائے آپ ایسے کوئی قانون رائج نہ کریں اور نہیں کر سکتے کسی کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کی جان لینے کا کوئی قانون اخذ کر لیں کسی کو قتل کر ڈال لیں کچھ ایسے جرائم ایسے ہو گئے ہیں آپ بات سمجھ رہے ہوں گے کچھ ایسے جرائم یہاں پہ بنا لیے گئے ہیں جس میں انسان کی جان لے لی جاتی ہے اور یہ سخترین اللہ اور اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے رسول کے حکم کے بلاب ہوگی بات ہے اگر آپ کوئی ایسا فارمولہ ایجاد کر لیں نیا کہ جی اس جرم کے بدلے میں ہم اس گناہ کے بدلے میں ہم فلاں آدمی کی جان لے لیں ایسا نہیں کر سکتے یہ تو خوفناک حد تک ظلم کرنے کی بات ہوگی یعنی یہ تو جرم سے گناہ سے اور کبائر سے بڑھ کر ہوگا ظلم جو ہے نا وہ کبائر اور گناہ سے بڑھ کر ہے صحیح آج سے بڑھ کر ہو جائے تو ہم نے ان کے کوئی چربی حرام کر دی یعنی وہ بھی ٹیکنیکل اس کے اندر بہت ساری پابندیاں ہیں چربی کیسے کھائیں گے کہاں سے ڈھونیں گے اس طرح کی چربی جس کی زیادت دیتی گئی لازمان وہ پھر زیادتی کی طرف جائیں گے زیادتی کریں گے نا پھر جو حرام کرا دیتی گے اس کو مکس کریں گے وہ کرتے رہے کرتے ہیں اور اگر وہ جھٹ لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ فرمائیے تمہارا فروردگار کشادہ رحمت والا ہے اور اس کا عذاب ٹالہ نہیں جا سکتا اس قوم سے جو جرائم بیشہ ہو سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حُرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ حَتَّى زَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شک کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم حرام قرار دیتے کسی چیز کو ایسے ہی جھٹلایا تھا انہوں نے جو پہلے تھے ہم سے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا آپ فرمائیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اس سے نکالو ہمارے لئے تم تو نیرے گمان کی پیروی کرتے ہو اور تم اٹکلیں مارنے والے یعنی ایسے ہی خلٹ پھیر کر کے نئے قوانین بنانے والے ہو قل فللہ الحجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین آپ فرمائیے اللہ ہی کے لیے ہے کامل دلیل تو اگر وہ چاہتا تو ہدایت فرماتا تم سب کو قل حل ما شہدائكم الذین يشہدون ان اللہ حور محازا فان شہدوا فلا تشہد معاهم ولا تتعبی احواء الذین کتبوا بآیاتنا والذین لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون آپ فرمائیے کہ لاو اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے اسے اور اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کا ساتھ نہ دیں اور تم پہلوی نہ کرنا ان کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر اور وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر چھہ رہتے ہیں یہ ایک بہت ہی مخمسے والی بہت ہی ٹیکنیکل اور بہت ہی ٹویسٹنگ قسم کی ایک سوچ آدمی میں لازمی ہوتی ہے کہ اگر اللہ دالا چاہتا تو ہمیں گناہ کے ناستے سے رکھ لیتا اگر ہم نے کوئی برائی کی ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے یہ ہے کیونکہ وہ تو اس کی مرضی کے غیر پتہ بھی نہیں ہے صوفیہ کرام کا رہن ہی اسی کے اوپر ایمان ہے اور بات سمجھ لینی جائیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے بہت سیدھا بہت آسان فرمولا ہے اللہ تعالیٰ نے دو راستے بنائے ہیں نکی کا راستہ بدی کا راستہ فرما بطاری کا راستہ نافرمانی کا راستہ بنانے والی راست اللہ تعالیٰ لکھئے ایمان کا راستہ شیطان کا راستہ بنائے اللہ تعالیٰ نے بس یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ایک راستے کو پسند کیا اور ایک راستے کو منع کیا کہ یہ راستہ ہم نے بنایا اس پہ چلنا نہیں ہے وہاں دلیل پوری ہو جاتی یہ بات فتم ہو جاتی ہے ہم نے تمہیں اختیار دے دیا یہ راستے ہم نے بنا دی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تم کیا کرنے والے ہیں اس کے باوجود جو راستہ ہمیں پسند ہے چلنا تمہیں اس پر پڑے گا جو آج تاہمیں پسند نہیں ہے تم اس پہ چلو گے تو یقیناً تم حدثے گزرنے والے ہو ہم نے تمہیں امپوز نہیں کر دیا کہ جی تم یہی کرو گے بس تم گناہ کے اور جن کی زندگی میں رہو گئی ہے ہم نے تم کو پاپا دن نہیں کر دیا کہ جی دوسرا راستہ تمہارے پاس ہوئی ہے ہم نے یہ نہیں کر دیا ہم نے تمہیں اختیار بھی دیا ہے ہم نے تمہیں سمی بنایا ہے ہم نے تمہیں بصیر بنایا ہے ہم نے تمہیں خالق بنایا ہے تم سے آگے مخلوق پیدا ہوتی ہے ہم نے تمہیں بڑی طاقتیں دی ہے بڑی صلاحیتیں دی ہے عقل دی ہے فہم دی ہے اور اب تمہیں ہم آزمارے ہیں علم دے دیا ہے تو تمہیں ہمارے پسند دیدہ راستے کو بھی دیکھنا ہوگا اور ہمارے ناپسند کردہ راستے کو بھی دیکھنا ہوگا دونوں راستے دیکھ لوگے تمہاری بات صدی ہو جائے گی صوفیہ کرام مدرگان دین خواہدانِ خدا اسی بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دیکھو جی مرضی اللہ کی ہے یقینا میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی مرضی گئے ہویا ہے تو بتا نہیں ہلتا ہر چیز کا آہاتہ کیے ہوئے ہے اسی کا اختیار اسی کی طاقت ہے شیطان کی کوئی طاقت نہیں ہے بالکل ایمان کی بات یہ معاملہ یہ عقیدہ یہ حسنِ عقیدہ عقیدہ نے حسنِ عقیدہ ہے یہ خوبصورتی ہے کمال کی عقیدے کا کہ وہ اس کے اندر جائز اور حلال چیزوں کی طرف جاتے ہیں ناجائز اور حرام کی طرف نہیں جاتے برائیل کی طرف نہیں جاتے میں نے آپ کو ایک مثال سنائی تھی بڑی آسان بڑی اچھی ایک آدمی کسی باغ میں چلا گیا اور اس نے پھل لگے دیکھے اور وہ پھل توڑ توڑ کر کھانے لگا چوکیدار بھی آگیا اس نے دیکھا جی کیا کھا رہا پھل کھا رہا کیونکہ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی کے باہر تو نہیں کھا رہا اس نے میرا یہ رزق رکھا ہے اور میں کھا رہا ٹھیک ہے جی آپ کھا لیں جتنا رزق آپ کا ہے کھا لیا جب کھا لیا اور جانے لگا تو چوکیدار نے اس کو روک اس نے کہا کہ جی ترہا آپ اپنے پڑ جائیں میں آپ کو لٹر بھی لگاؤں گا کہ وہ کیوں نے کہا یہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہا ہوں یہ بھی تو آپ کو کھانے کے لیے ہے یہ میرا کام ہے آپ نے ایسا کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پر ڈال دیا کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے میں نے برائی کی ہے غلط کیا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اللہ نے اس کے اوپر جو سزا رکھی ہے اس کے لیے بھی تیار ہے قرآن شریف میں لکھی ہے نا یہ کام کرو گے ہم تمہیں سزا دیں گے کر لو تم کر سکتے ہیں اجازت دے دیئے تمہیں تمہیں اختیار ہے تم کرو تم کرو گے ایسا ہمیں بتائیں باز نہیں آو گے کرو گے سزا ملے گی یہ کام کرو گے یہ 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 دین چاہ چھے آٹھ دس کام بتائیں نیکیوں کے اچھائیوں یہ کرو گے تمہیں جزا دیں گے تمہارا اینام ہے یہ کرو گے ہم تمہیں سزا دیں گے سیدھا اصلا فارمولہ ہے کوئی ٹویسٹنگ نہیں ہے اس کے اندر کوئی اولٹ پھیر نہیں ہے اور کوئی اس میں لیبرٹی لے گی جو لے رہا ہے وہ تو بے وکوف آدمی ہے کسی بھی کتاب میں ہے کوئی بھی کتاب مذہب سے ریلیٹڈ ہو ایمانیات کی کتاب ہے کوئی بھی کسی نے بھی یہ کوئی مذہبی کتاب خود لکھی ہے یا ان کے دور کے ابیاء علیہ مسئلہ تو اسلام کی کتاب ہے اس کے اندر ممنوعات مکروحات کی اجازت نہیں دی گئی کہیں پر بھی نجس چیزوں کی حرام چیزوں کی حرام فیل کی کسی کا حق کھانے کی چوئی کی جھوٹ کی بدکاری کی کوئی اجازت نہیں دی گئی دی نہیں جا سکتی وہاں وہ مذہبی مذہبی نہیں رائے گا وہ تو مذہبی نہیں رائے گا وہ تو ایک کلپ بن جائے گا وہ تو آپ کہیں گے کہ جناب علی انسانیت کی بات کر رہے جی انسانی بنیادی ضرورت کی بات کر رہے انسان کی بنیادی ضرورت جو باہر کے معاشروں میں اور اب یہاں بھی بڑی تیزی سے کہ جناب آزادی جو ہے قوت فیصلہ اور آزادی یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور ہم تو ایسا کریں گے ہم تو ایسا کریں گے آپ نے یہ جملہ بار بار سنا sebenắt کو بار بار جب ٹی وی کھولیں گے جب کوئی پروگرام دیکھیں گے آپ کو یہ بھی لیں انسانیت کی بات کرو انسانیت کی بات کرو انسانیت کی بات کرو ہاں نہیں سنا ہے نا آپ نے یہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے انسانیت بائی جانا آپ بڑے بھی وکوفات میں جو یہ بات کرتے رہتے ہیں یہاں خراب ہے آپ کا انسان کی حرکتیں دیکھی ہیں آپ نے انسان کتنی جلدی کتنی جلدی حد سے گزر جاتا ہے یہ نہیں دیکھا آپ نے حد سے پڑ جائے گا وہ اس کا ندیجہ یہ نکلے گا آپ آج انسانیت کی بات کر لیں کہ جی انسانیت کو آپ آزاد کر دے اور اس کی مرضی ہے وہ جو مرضی کرے تھوڑی دیر میں آپ کی بہن کے کوئی چلاک مارے گا وہ باز آ جائے گا آپ کی ماں محفوظ نہیں باہن محفوظ نہیں بیٹی محفوظ نہیں پھر آپ کر لیں یہ بات کہ جی وہ تو اس کی مرضی تھی انسانیت ہے وہ تو انسانیت کی بات کی ہے وہ تو اس کی مرضی تھی چاہے کونسنٹ ہو ایک عورت کا کونسنٹ ہے ایک عورت مرضی سے کہتی جی میں اس مرض سے تعلق رکھتے آپ کہہ جی ٹھیک ہے دونوں کی مرضی ہے جسے سرابی رضا کہا جائے دونوں طرف سے کہ جی دونوں کی مرضی ہے وہ جو مرضی کریں اب ایک اس کے اوپر سکول آف تار بڑا پکا ہے وہ کہتے کہ جی اس پہ سزا نہیں دی جاسکتے کیونکہ زرابی رضا کی سزا قرآن شریف میں نہیں دکھی ٹھیک ہے آپ ایس طرح مال لیں مارچرے کا جو رنگ بنے گا وہ بھی اس کے لئے تیار ہو جائے آپ بازت آئیں گے نہیں آپ کر رہے ہیں بائکہ مارچہ کر رہا ہی کام یہاں پر بھی جاری ہے باہر تو کھلے آم جاری ہے کہ جی آپ کسی بھی کلب میں ڈانس کرنے چلے جائیں اور میوچر انڈرسٹیننگ آپ کی ہے تو آپ اپنی دوستیاں بنا لیں نہ جائز بغیر شادی کے آپ رہیں دس بیس سال رہ لیں آرام سے کونٹشپ ہو گئی ہے ایسے ہی رہ رہے ہیں ساتھ بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں آپ کر لیں مارچرے میں جو اس کا ریزلٹ آئے گا اس کے لئے بھی تیار ہے وہ آئے گا ضرور وہ ایسے نہیں کہ نہیں آئے گا آپ حد سے گزریں گے ضرور آپ جب مذہب کی بات کریں گے آپ جب ماشرت کی بات کریں گے تو اس میں فیملی ایک بنیادی چیز ہے آپ فیملی سے نکلیں گے ختم ہو جائے گی بات بیراربی ہوگی اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا آپ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں آپ اپنی خوراق پوری کرتے ہیں آپ کمائی کرتے ہیں آپ کاروبار کرتے ہیں ملازمت کرتے ہیں پیسہ ملتا ہے ضرورت پوری کر لیتے ہیں شادیاں کرتے ہیں اولاد پیدا کرتے ہیں اگر آپ اس حد سے نکلیں گے تو معاشرہ خراب ہوگا پرانے سبق کو دہرہ لیتے تھے تھوڑا سا کاروبار کی بات ہے نا جب سود کی حرمات آئے گے جی سود نہیں کھاؤ گیا اندہ سے تو لوگوں نے کہا جی یہ حرام کیوں کر دیا یہ ہمارا بزنس ہے تو ہمارا کاروبار ہے ہم اگر کر رہے ہیں ایسا آپ کو کیا اعتراض ہے ہم ربعہ کے بدلے ربعہ کمارے ہیں آپ جنس کے بدلے ربعہ کمارے ہیں اجناس پیچھتے ہیں ہم نوٹ کے بدلے نوٹ کمارے ہیں ہم سونے کے بدلے سونا کمارے ہیں تو فرق کیا ہے اس میں معاشرہ ہی نہتا ہتا ہے معاشرہ باؤنڈ ہو جائے گا اس میں جنس کی پیداوار ختم ہو جائے گا ہر آدمی سونے اور چاندی کی پیچھے اور نوٹ کے پیچھے پاڑے گا جنس نہیں پیدا ہوگی پروڈکشن ختم ہو جائے گی اور آج نہیں تو کل یا تو پانچ سال دس سال بیس سال بعد آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پروڈکشن کم ہوتی جا رہی پوری دنیا پیسے بھی لگی گیا اب تو کرپٹو کرنسی بھی لگی گیا کچھ جناب سائبر کرائمز ہو رہے ہیں وہ کسی کی کرپٹو کرنسی اپنے ایک آنڈ میں ٹرانسفر کر لے گا بڑھتا جا رہا ہے کم اسی لیے کہ آپ نے ایک سود اور ایک ناجائز طریقے کو حلال قرار دے رکھا ہے جائز اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں ریزیلٹ آئے گا آپ کھانا جاتے ہیں کھائیں کون سا آپ کو روک رہے ہیں اب نہیں روکنے والے آپ کو آپ حلال کریں آپ نے کہا یہ چیز حلال ہے لیکن میں اسے حرام قرار دے رہا ہوں آج سے اللہ تعالیٰ نے کہا اوکے فتم بات کر تو حرام ہم نے کم کہا ہے کہ حلال قرار دے حرام ہے تو ہرام قرار دے کوئی بات یہ کوئی بھی چیز جو کتاب میں لکھ دی یہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی فطرت میں ڈال دی کتاب تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں لیکن بنیادی فطرت تو آپ کو پتہ ہے انسان کی اچھے اور بری کی تمیز تو ایسا ہی آپ کے اندر ہے اسی لئے تو آپ شراب بیتے ہیں اسی لئے تو آپ لاؤڈ سپیکر پہ اور لاؤڈ میوزک سنتے ہیں کہ آپ کے وہ جو ضمیر کی آواز ہیں آپ کے اندر کی آواز آپ اس کو دبانا اور مارنا چاہتے ہیں یہ کہ آپ کرائیم کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں جرم کے راستے پہ آواز تو اندر اس کا مطلب پیدا ہوتی تب ہی تو آپ شور مچاتے ہیں تب ہی تو آپ ہوش سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی میں ایسا کوئی نشہ دار نشہ ورٹی کا لگا دوں کہ میرے ضمیر کی آواز مجھے تنگ نہ کرے ورنہ یہ تو بیٹس نہیں نہیں دیتا یہ تو تنگ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم لٹ مار کے تمہیں روک دیں گے ایسی تیشی تمہاری کر کے دیکھو جرم کر کے دیکھو گناہ ایسا کوشش نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فیصلہ میں قیامت کی دل کر دو یہاں بھی تمہیں اس کا عجر مل جائے گا یہ نتیجہ مل جائے گا قیامت کے تمہیں بھی نتیجہ مل جائے گا اچھا کام کرو گے اچھا نتیجہ برا کام کرو گے لازمی یاد رکھو برا نتیجہ نکلے گا اگنے کام کرو گے اس میں تمہارا فائدہ ہے گناہ کرو گے اس میں تمہیں ہی دیکھنا ہے کہ کیا ریزرٹ آئے گا کوئی اس میں کوئی لیبرٹی لینے گی کوئی ریایت کے تک نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ یہ تو اللہ کے مرضی سے ہو رہا ہے یہ تو وہ چاہتا تو ہمیں گناہی نہ کرتے ہیں تو اس کی مرضی سے ہو رہا ہے فقر آقا صوفیہ کرام کا اس پہ بڑا سخت سٹینڈ ہے اور بڑا ریزر ہے بلکل کبھی بھی ناجائزہ حرام کی ترغیب نہیں دیکھیں سوال ہی نہیں کوئی چانس ہی نہیں اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ دارہ اسلام سے یکسر خارج ہے ہرگر اسلامی نہیں مذہبی ہی نہیں ہے بلکل کوئی کوئی ایک آدمی فتوہ دے دیں ہاں جی فلاں آدمی کا جب اس لائق ہو گیا اسے قتل کر دی جائے اور اسلام میں نہیں لکھا ہوا تازیرات میں نہیں موجود نظیبتی کی ہے قتل کیا جائے گا قتل تو ہو جائے گا مدنا تو مر جائے گا لیکن یہ یاد رکھیں اگر ازارہ اس کا پوچھے گا پکڑے گا ضرور یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں پکڑے وہ اپنے وقت پر پکڑے گا ٹائم سپیس اس کے لئے کوئی مانی نہیں رکھتے ہمارے لئے ہر چیز مطلب ہے ہمارے لئے لیکن پکڑے گا ایسی جھٹلایا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا آپ فرمائیے کہ یہ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے کوئی علم ایسا ہے تو اس کو لے کر آؤ ہمارے لئے سامنے لے کر آؤ اپنے معلومات کو کون سی آیت کی کون سی کتاب کی کون سی صورت کی کس نبی کی تعلیم کی کس لیڈر کی تعلیم کی پیوی کر رہے ہو جو تم یہ حرام چیزوں کو حلال قرار دیے جا رہے ہو یا حلال کو حرام قرار دیے جا رہے ہو یہ تمہارے پاس اس کے کیا دلیل ہے تم صرف اپنے اتباع اذن کرتے ہو ہم نے اس کو پہلے بھی بہت بار دورا لیا ہے ضرور سبق ہے ایسا کیونکہ یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی ایون آپ جب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ غیر ضروری بحث میں پڑھ جائیں گے جس میں بحث کی وجہ نہیں ہے آپ مخمسے میں پڑھ جائیں گے اور آپ اس میں اندازے لگائیں گے اس آیت کا کیا مطلب یہ ہو آپ کوئی آیتیں ہیں ایسی آپ قرآن شریف میں مثال کے طور پر لکھا ہے اللہ ایک ہے اس میں کونسی آپ کو تفسیر کرنی ہے بھائی اور کیوں کرنی ہے کیا وجہ ہے اس بات کی آپ جانتے ہیں آپ کے اندر باہر سب اچھی طرح آپ جانتے ہیں اللہ ایک ہے آپ اس ایک پہ واحد پہ کیوں کتاب ہی لکھ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس بات اور اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کتاب کے اوپر ایک اور کتاب ایک اور کتاب ایک اور کتاب آتی جائے گی اس آدمی نے واحد کا صحیح ترجمہ نہیں کیا واحد کا مطلب تو چودہ ہوتا ہے واحد کا مطلب تو اٹھارہ ہوتا ہے بے شمار کتابیں موجود ہیں اس وقت موجود ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو قرآن شریف میں ہیں لیکن علیہ دارہ نے کہا ہے ان پر تمہیں توجہ کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے ہم نے مثال دیئے تم مثال کو سمجھو سبق لو آگے بڑھو تمہیں ان میں کیوں گھوس گئے ہوں اور جب تم اتباع اذن کروگے اور متشابہات کو ایمانیات بنا لوگے فرقی پڑے ہم نے اس میں محکمات رکھیں ہم نے اس میں متشابہات رکھیں محکمات کا مطلب ہے کہ تمہیں سختی سے عمل کرنا ہے ان احکامات کے اوپر کروگے ٹھیک ہے نہیں کروگے ٹھیک ہے کرو اس کی خلاف عرضی پکڑ لیں گے ہم ہمارے لئے کونسا مشکل ہے ہم پکڑ لیں گے متشابہات کی بات یہ ہے کہ یہ پرانی مثالیں ہیں اس سے سبق لینا ہے اس میں گنتی نہیں کرنی وہی اصحابہ کحاف والی بات تم کیوں اس بحث میں پڑے وہ چار تھے تین تھے پانس تھے ساتھ تھے کتہ ان کے ساتھ آپ اس گنتی میں کیوں پڑھیں دو سو سال سوئے تین سو سال سوئے چار سوئے آپ کو کیا کرنا ہے اس بات کا بھجر کیوں پڑھیں اس بحث میں وہ اللہ تعالی نے کہا یہ میں جانتا ہوں یا وہ جانتے سے جو مر گئے تمہارا حضر کیا لیتا دے پچھلے سبق میں بھی ہم نے بات کیجی نا وہ مولانا عساق صاحب کے بہترین آدمی تھے ایسے بڑے چنگے تو ایک شیعہ کروپ ان کے ساتھ پیٹھا ہوا تھا سامنے سوال انہوں نے یہ کیا کہ جی حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے اور وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے تو بڑا آسان جواب اس کا ایک ہی سواب جواب تھا کہ بھائی صاحب ان کا ایمان ان کے ساتھ ہے آپ کو کیا لگے آپ کو کیا پڑھئے کہ اس کو سوچتے ہیں حضرت ابو طالب ایمان والے تھے یا غیر اسلام سے غیر مسلم رہے آپ کے ایمان پر اس سے کیا فرق پڑھ جائے آپ کافر ہو جائیں گے کیا کیا آپ مسلمان ہو جائیں گے زیادہ بڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے آپ کی پگڑ بڑی ہو جائے گی اس سے کچھ یہ بحث کا ٹاپک ہی نہیں ہے موضوع نہیں ہے بحث کا آپ بحث کرے گے بحث ختم نہیں ہوگی بس یہ بھی آگے ایک گروپ کہے گا جی وہ ایمان والے تھے ایک گروپ کہے گا نئی کلمہ نہیں پڑا تھا لگی رہے گی بحث آپ کرتے ہیں ریزلٹ گارنٹی ہے کہ نہیں آئے گا دو انسانوں کی بحث ہے دو گروپوں کی نہیں ختم قیامت کی دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے گا کسی کے ایمان کا کون کتنا ایمان والا تھا ختم ہوئی بات قرآن جیل میں لکھا ہے کہ یہ تو میں نے فیصلہ کرنا ہدایت کس کو دیتا ہوں کس کو نہیں یہ میرا فیصلہ ہے آپ کو یہ تو اپنے خیاری نہیں دیتا کسی کو بھی بلدہ برشار کو نبیوں کو کوئی خیار نہیں اس بات کر کہ جی آپ کسی کا ایمان دبدیل کریں ہدایت دیتے ہیں بلکہ ایسی بات ایمان والے تو ایسے ہی آمنہ و صدقنہ ہوتے ہیں وہ ان کی شان ہی الگ ہوتی ہے وہ ان پر بات یہ لوگوں کا مزاج یہ الگ ہوتا ہے ان پر کوئی دلیل ثبوت کی ضبورت ہی نہیں ہوتی ان پر بحث ہوتی ہے میں نے جیسے اکثر ایک عرض کی ہے حضور صلی اللہ بلدہ بلدہ تاران حضور صلی اللہ ابو حرارہ آپ نے ان کے اوپر کبھی بحث سنی ہے کسی مذہبی گروپ میں کوئی دیوبندی ہے یا کوئی شیعہ حضرات ہوں یا اہلِ حدیث ہیں یا اہلِ سنت کسی بھی عقیدہ کا کسی بھی فرقے کا اس طرح کی حیثتیاں بہت ساری ہیں اور بھی میں تو ایک دو مثال ہوں ان کے اوپر کسی نے کوئی بحث نہیں کی کوئی بحث نہیں کی کہ کیے کیے کسی نے وہ تو ہاں بحث کرتے ہیں بات اتنی ہے کہ آپ کیا ان کے دوستی کی تعلق کو ختم کر دیں آپ کیا کریں ان کے امار ان کے ساتھ وہ اتنے ثبوت موجود ہیں اتنے ثبوت موجود ہیں ریزرٹ نہیں آئے گا حضرت جزنہ بلال ان کے اوپر اتنے ثبوت موجود ہیں ریزرٹ نہیں آئے گا آپ کرتے ہیں باقی تو خلافہ راشدین ہو گئے ظاہر ہے وہ تو پھر اب پرسی بھی ایسی تھی تو بحث ہی بحث ہے وہ تو ہوا ہی ہوا گزارش یہ ہے جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بحث نہیں کی قرآن شریف میں آپ بھی اس پہ بہنس نہ کریں صحیح احادیث میں جیسے نماز کا ذکر ہے بڑے بنیادی عبادت ہے آپ کی بنیادی حقیم الصلاة تو حقیم الصلاة ہو رہا ہے ٹھیک ہے پرانشیم میں نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر کے دکھا دی اور مختلف طریقوں سے ادا کر کے دکھا دی ہر گروپ اپنے اپنے طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے بات ختم ہوئی کوئی کسی وقت نماز پر آ رہا ہے کوئی کسی وقت پر بات ختم ہوئی آپ کیوں کہتے ہیں جی نماز کا اصل طریقہ چاہیے آپ کرتے رہیں بحث پھر اس پہ آپ اصل طریقہ ہی ڈھونتے رہیں گے آپ نماز نہیں پڑھیں گے وہ سورہ عباس والی بات ہے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ عباس ہم نے کہ یہ جو ایک نابینا صحابی ہیں یہ ایمان والا ہے بحث نہیں کرتا مخمسے میں نہیں پڑھا اس کو پتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا اچھا ہے بہترین اس کی ہستی بڑی کمال کیا ہے اور مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے بس اتنا کافی ہے ختم ہو گئی بات اب وہ اپنی عبادت جان لے گا وہ اپنی ریاضت جان لے گا وہ اپنے مقبولیت کرا لے گا خدی نبی اکرام صلی اللہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں جانتا ہوں اس بات کو میرے دل میں اتر گئی ہے ختم ہو گئی اب وہ عبادت کیا کرتا ہے اپنے عمال کیا کرتا ہے وہ اس کا ذاتی مسئل ہے میں اور آپ اس میں کوئی سوال کرنے والے کوئی جواب دینے والے نہیں ہیں کوئی اس میں بحث کی بات چھوڑتے تو کسی کو بھی نہیں ہیں حضور صلی اللہ صلی اللہ کو نہیں چھوڑا لوگوں نے آپ کے اوپر لوگوں نے بڑے اعتراض کی حضور صلی اللہ عائشہ صدیقہ کے بہت کچھ ہوا ہے اس لیے ہوا ہے اس لیے ہوا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں دیکھیں سمبل ایک مثال ہے میراج کا معاملہ میراج کا واقعہ نبی پاپ صلی اللہ اب مختلف اسم عقیدیں دو تین چار قسم کے آپ میراج کے معاملے وہ کسی طرح بھی جانے ہیں کسی طرح بھی آپ مانتے ہیں آپ کے ایمان بر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے آپ اللہ کو جانتے ہیں جان چکے ہیں اللہ تعالیٰ معبود نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں بات ختم ہو چکی ہے اب یہ سیکنڈری بحث ہے دوسرے نمبر پر آئے گی پہلے نمبر پر میراج کا واقعہ دوسرے نمبر بھی آئے گا پرائیمری آپ کا توحید رہے گا رسالت لے گا اگر آپ مسلمان آپ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں کوئی آپ کے ساتھ بحث نہیں ہے کہ نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نبی مانایا نہیں اب یہ نہیں ہوئی نا حضم بات نہیں ہوتی سوال ہی نہیں کوئی بھی نہیں حضم کرے گا میں تو قرآن شریف کی بات کروں میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایک حدیث یا قرآن شریف کی کوئی ایک ایسی آیت شکھا دیں مجھے ملی نہیں ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں شاید ہوگی توہرہ ابھی تو میں طالب علم ہو سیخ رہا ہوں مجھے ابھی تک ایسی آیت نہیں ملی کہ آپ نے کہو آؤ بنی اسرائیل والے سارے کے سارے آجو نماز پڑھتے آزان ہوگی چلو جلدی سے وضو کرو سارے عیسائیوں کو کہو آجو بھائی نصرانیوں اپنے ہواریوں کو بھی لیاو ساتھ چھوڑو چرچ کو یار اتوار کو جا دیو جمعہ کو ہماری مزید آیا جائے ہم نے اتنی اچھی مزید آجو بسم عزید نماز پڑھتے آؤ سبحانک اللہ امماؤ کوئی ایسی بات ہوئی ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہے مسلمانوں کو سختی سے کہا ہے آجو بھائی ازان نو دیالی اصلاح آجو آجو دور جاؤ فس آؤ الہ ذکر اللہ آجو ذکر کی طرف اللہ بھاگ کر آجو اور یہ جو کھیل تماشا ہے یہ بہت اتنا کام اکھٹیا اللہ کا ذکر بہت افضل ہے تمہیں یہ کرنا چاہئے مسلمانوں کو غیر مسلموں کو تو کہا نہیں غیر مسلموں کو لکم دین و کمبلی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ دیکھ لیں گے فیصلہ ہو جائے گا بات ختم فیصلہ کرنے والا بیٹھا ہے اور پھر وہی بات ہے یہ بڑا انعام کی بات ہے فیصلہ کرنے والا بیٹھا ہے اس کا بڑا شکر کرنا چاہئے یا اللہ بڑی بیربانی ہے تیری کہ تُو فیصلہ کرنے والا تیرا بڑا شکر ہے اس بات یہ بار بار کہتے رہنا چاہئے آپ اور بہت کچھ چیزیں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں آپ اس میں انکلوڈ کرتے جائیں اور آپ کو یہاں اپنے معاشرے میں مل جائے گا کہ ہم بغیر ہو جائے کے ہر چیز کو اے بڑا اے حرام ہو رہا ہے تھی سارا اے حرام ہو رہا سارا کوئی مکان منا نہیں ہو ٹھیک اے سارا حرام دا پیسہ ہے گاڑی کوئی گزر گئی اے بڑے حرام دی کمائی بھائی جان حرام ہے یا حلال ہے آپ کو کسی نے یہ اجازت دی ہے کیا آپ اس پہ بحث کریں آپ کو کب کونسی آیت میں کونسی حدیث میں کونسی مولوی نے کاری نے کہہ دیا کہ جناب آپ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر اس پہ بحث کریں کوئی کہاں کہاں گیا ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں اس نے کمائی کیسے چلو حرام ہی کمائی ہوئے آپ کا کیا کنسر نہیں دیا کیا آپ کا کنسر نہیں ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں آج کل اور وہاں ساری چیزوں کو حلال قرار دے رہے ہیں آج کل بے شمار فتح بے شمار فتح بے شمار دوگانے کھول رکھی ہیں لوگوں نے فتح دی ہے چلے جا رہے ہیں کہ جی فلان آجائز کام جاؤ وہ اس وقت جائز ہو چکا ہے بہت ساری فیثالیں ہیں اب باچھنے پہ خود دیکھ لی رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو براہ راست منع کر دیا ہے براہ راست ان کاموں میں مت پڑھنا حیث مت کرنا راستہ خراب ہو جائے گا تمہارا ان بحثوں میں پڑھو کہ راستہ خراب ہوگا لازمی یہ یاد رکھو فَلَوْ شَاءَ لَحَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اگر اللہ چاہتا تو ہدایت فرما دیتا تم سب کو تم ہدایت لینا چاہتے نہیں ہو تمہاری مرض ہی نہیں ہے تم اس راستے کے راہی نہیں ہو پھر ہم تمہیں کیوں ہدایت دے دیں گے ایک آدمی کو وہی ایک بیمائی کے حد تک ایک ایک مرض کی حد تک ایک خواہش پیدا ہو جائے کہ جناب اعلی میں نے ایک کروڑ روپے کی گاڑی خرید نہیں ہے وہ بہت مہنگی والی اور وہ اس پہ لگ جائے نماز پڑے روزہ رکھے لیکن وہ کام ایک کروڑ کی گاڑی کے باپ نے لینی ہے اس کے لیے آپ کو کچھ احتمام کرنا پڑے یا آپ ایک نماز روزہ کرنے والے عام آدمی ہیں چھوٹی موٹی نوکری ہے آپ کی اور آپ ایک کروڑ کی گاڑی لے لیں لے لیں نہیں لیں گے آپ کو ایسا کچھ کرنا پڑے گا جس سے ایک کروڑ روپے سپیر کیا جائے آپ کہیں یا اللہ میری مدد فرما میں ایک کروڑ روپے کٹھا کرنا جاتا ہوں میں نے وہ گاڑی ضرور لے نہیں ہے تیرا کہی آتا ہے تو دے دے تو کیا اللہ تعالی آپ کو روک دے گا بلکل نہیں کہے جی بسم اللہ کریں آم کماؤ پھر کروڑ روپے سپیر کرو مل ہی جائے گا ایٹی اے آپ ہے حضم ان فضلی ربی آپ کہتے رہے لیکن آپ نے وہ بنیاد خراب کر دی ہے بنیاد سے آپ ہٹ گئے ہیں اصول طور پر میں تو اس کا فیصلہ نہیں دے رہا میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں قرآن شریف میں اگر وہ اس کا وہ آپ دیکھیں اصول تو وہ آلہ کہ آپ نے وہ حد سے تجاوز تو کہیں نہ کہیں پھر کیا ہے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آہ یہ ساری حرام کی کمائی ہے حلال سے ہوئی نہیں سکتا یہ جملہ عام فہم ہے مجھے بھی مجھے سے مجھ سے اکثر نکل لیکن کرنا نہیں چاہیے مجھے اس بات کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تم بھیسلا کرو جناب تم بتاؤ حلال کیا حرام ہے تم بتاؤ جنتی کون ہے دوسری کون ہے مجھے کبتا ہے مجھے نہیں کہا بہارال یہ بھی بحث ایسی ہے جس کا ریلٹس نہیں آئے گا تو پھر ہم اسی میں پڑ جاتے ہیں کرنی نہیں چاہیے بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ بنی اسرائیل والوں نے تو اس کے حد کر دی تھی تو وہ فیسالیں اسی دیئے ان کی زیادہ حصمیں موجود ہیں ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم بھی اس میں انواج تو نہیں ہو رہے ہیں ہم ضرور اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہے نا بلدہ بشرف وہ ضرور یہ پرانی قوموں والی عادتیں وہ ضرور لے آتا ہے ناپ تول میں کمی ہے ناجہز منافع خوری ہے اور معاشرے کا بگاڑ ہے بیڑا بگاڑا کہہ چیز اب وہ جیسے آج کی دور کی مثال نہیں اپنے براسطہ مدینہ والے کی عمران حافظ بنیادی طور پر چلو ٹھیک ہے ایک نیک آدمی ہے ٹھیک ہے سوال یہ ہے ایک بڑے عدب کے ساتھ جو کچھ آپ کی سوسائٹی میں سخت ہو رہا ہے ہر آدمی بے شتر شترے بے مہار ہوا ہوا دماغ خراب ہو جیسا دل کر رہا ہے ویسا وہ اپنا مال بیچ رہا ہے جس قیمت پر چاہے بیچ رہا ہے کیا آپ کے حکمران سے قیامت کی دن کی سوال کیا جائے گا کہ تمہاری حکومت میں یہ ہو رہا تھا تم کدھر سے آپ کو لگتا یہ سوال ہوگا یا نہیں ہونا چاہیے کیا وہ بلکل ذمہ دار نہیں ہے کیا حکمران بلکل ذمہ دار نہیں ہوتا کیا وہ ایسے کام بلکل نہ کرے جس میں لائر اور آرر سخت ہو جائے لان تسبیح پھی رہے ہیں آپ یار آپ کو بلکل نہیں پکڑا جانا چاہیے نہیں پکڑے گا پکڑنے والا بیڑا غرق ہو گیا سارے آپ اپنی نیکیر ڈپتے رہے ہیں تسبیح پھیرتے رہے ہیں روتے رہے ہیں آپ مجھدے میں کیا آپ کو اس لیے حکمران تو ایک میں مثال دے رہا ہوں اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو باپ رو رہا ہے ہائے میرا بچہ آوارہ ہو گیا بھائی جان آپ کہاں تھے جب وہ آوارہ ہو رہا تھا جب وہ غلط راستے پہ شروع کیا پیدائشی آوارہ تھا کیا شروع سے ایسا تھا آپ کی موجودگی میں آوارہ ہوا ہے بیجا لات پیار سے آوارہ ہوا ہے اس کو آپ نے راستے پہ جانے دی ہے جہاں روکنا تھا خراب ہو گیا آپ کیوں رو رہے ہیں یا اللہ اس کو ہدایت دی یا اللہ لدہ اللہ کیوں ہدایت دی آپ تو لگے رہے ہیں اس کام پر بسم اللہ آپ کا لادلہ بہت میں صحیح چوچتا ہوں وہ تو پکڑے گا آپ کو یہ کہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے آپ نپٹا لیں بچہ تو آپ کا لادلہ آج ہم اسے پکڑیں گے اس کے جنم کے مدابع اسے سزا دیں آپ غصہ کر جائیں گے آپ کہیں گے یا اللہ اسے کیوں مار دیا اس کو کی لمبا لٹا دیا آپ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا زلطی کر دی میرے ساتھ میں تو کسی ایک ساتھ برا نہیں کیا تھا آپ اپنی فیملی کے سربراہ تھے ماں تھی یا باپ تھا آپ کا کام تھا کہ اولاد کو دیکھ دے کہ بھائی یہ غلط راستے پہ تو نہیں جا رہا اگر جا رہا ہے تو یہ اس وقت آپ کو انگیش کرنا تھا باہر سے آگے تو کوئی نہیں کرے گا باہر سے آگے کیوں کرے گا کوئی آپ کو کرنا تھا آپ نے نہیں کیا بگاڑ آ گیا پکڑا جائے گا آپ کو دو کہ جناب اس جرم میں آپ شریعت ہیں پکڑا جائے گا حصور ایسا ہی آہ یہ بات ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وضاحت کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا کہ کیا تم باپ کے جرم کی زدہ بیٹے کو دو گئے کیا باپ کے جرم کی زدہ بیٹے کو دی جانی چاہیے آپ نے فرمایا آپ حدیث یاد آگئی بڑی آسان بات ہے ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ شریک رہے ہیں کسی کے برا ہونے میں کسی برائی میں اور آپ نے اس برائی کو روکا نہیں ہے آپ کو پکڑا جائے گا حکمران کی بات کر رہا میں نہیں میں گلی میں اکل جاؤں دیکھوں کدھر کدھر برائی ہو رہی ہے میں ذرا جا کے روکوں میں یہ بات نہیں کر رہا میں سربراہ مملکت کی بات کر رہا ہوں میں ایک فیملی کے سربراہ کی بات کر رہا ہوں ایک خاندان کے سربراہ کہ اگر وہ اپنی فیملی میں دیکھ رہا ہے بیوی ہے بچے ہیں بیٹی ہے بیٹا ہے اور وہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں یہ اس کی رمہ داری ہے کہ وہ اس کو سیدھے راستے کیجئے لے جائے ایک مخصوص عمر تک تو کم از کم لے جائے جب تک وہ بلوغت تک نہیں پہنچتا اس کو تربیت تو کریں ایسا ہی تو نہیں ہے کہ وہ بگڑ گیا ہے ایک منٹ میں پہلے بلکل ٹھیک تھا کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو لوز رکھا ہے لا رکھا ہے ریزلٹ آ گیا ہے برا ہو گیا وہ اللہ سارا نے اس کے نصیب میں نہیں لکھا ہوگا یہ جنسیب ہی بگڑے نہیں بس بڑے رکھا ایسے نہیں کوئی ایسی والا آپ نے کوئی ایس میں بڑی بات نہیں ہے کوئی ایس میں بحث کی تکلیف نہیں ہے کہ آپ کہیں جی نہیں یہ تو اللہ تعالی کی مرضی سے ہو رہا ہے پہلے کلاسی کوئی بات اللہ تعالی کی مرضی کیوں ہوگی کہ وہ آپ کو آگ میں ڈالیں قرآن جن میں لکھا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ تمہیں جہنم بیواصل کرو مجھے کیا اس سے فائد ہے تم جنت کے راستے پہ جانا جاتے تھے جنت کے راستے پہ تو چل دے ہم نے تمہیں کون سا روکا ہے جہنم کے راستے پہ جانا جاتے ہو ہم تمہیں روکنے والے نہیں ہیں چلے جاؤ بائچوائی حاصل کر لو اختیار کر لو تمہیں ملے گا وہی جس کی تم نے کوشش کی ہے لائسلی النسان اللہ ما سعا کوشش کرو کہ جس کی تمہیں وہ ملے گا اب آپ یہاں کوشش کرتے ہیں ڈھیر ساری کہ جی سارے معاملات سیدھے رہے ہیں ٹھیک ہے فیملی میں کوئی جھگڑا نہ ہو پریشانہ نہیں آپ ایسے کرتے ہیں بحث نہ ہو چھوڑ آپ کئی جگہ بحث ہونی چاہیے تھی جہاں آپ نے نہیں کیا جہاں آپ کو بولنا تھا لیکن آپ نے کہا ایوہ شور مجھے چھٹے یار تفا کر لگے آرینڈ دینا وہاں آپ نے گلتی کی ہے وہاں روکنا تھا بولنا تھا چچا ٹینشن نہ بن جائے لوگوں کے لئے کہ آگیا کہا یار اب یہ ساری گیادرنگ کے بیڑا گا رکھ رہے گا آپ وہ بھی نہ پڑے ہر وقت شور مجھے لیکن آپ جس فیملی کے سر پر آیا ہے آپ جس کمیونٹی میں بیٹھے ہیں آپ کو تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب ایلی یہ بڑا تو نہیں ہو رہا ہے میری ٹیم ٹھیک جا رہی ہے نہیں جا رہی آپ کو پکڑنا پڑے نہیں پکڑیں سوال بڑا سرکش بن جائے چھوٹی غلطی کرنے والا چھوٹی غلطیاں کرتا جا رہا کرتا جا رہا کرتا جا رہا کرتا جا رہا ماں باپ دیکھ رہے بڑا اورا بچہ پانچ سال کا تھا غلطی کی چھوٹی سی کسی کی پینسل اٹھالا رپر اٹھالا یہ کیا وہ کیا آج چھوٹی کرالو آج چھوٹی کرالو اب خیر ہے کوئی غلطی اب جب آپ خیر ہے کوئی غلطی اس کو کرتے جائیں گے وہ بڑا ریزنٹ دے گا ضرور آپ یاد رکھیں نہیں دے گا نہیں دے گا وہ دے گا ہوگا خراب آپ کہیں معاشرہ بگڑ گیا بچہ بھارا ہوگیا پتہ نہیں دوستوں میں غلط بیٹھتا غلط دوستوں میں نہیں بیٹھتا آپ نے اسے غلط دوستوں میں بیٹھنے دیا ہے آپ نے کہا بچوں کو آوارہ کر دیا آپ نے پیسے کا ایکسس ہے ان کو آوارہ ہو رہے ہیں خراب ہے میں اس لیے یہ بات بار بار کر رہا ہوں کہ آپ بھی ایک کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر ذمہ دار ہوتے ہیں اور آپ صحابی اختیار ہوتے ہیں جہاں آپ روک سکتے ہیں سزاؤں کا ذکھر بھی قرآن شریف میں بس اتنا ہی ہیں سزاؤں کا ذکھر تم کانون سازی کرو کوئی جرم ہوتا دیکھو تو اس کو انگیج کرو فارمولا تو بلکل ٹھیک ہے فارمولا بلکل ٹھیک ہے ہم نے جیسے چوری کے اوپر بات کی تھی نا پہلے کہ جی ایک چور ہے مرد ہے یا عورت ہے چوری ثابت ہو گئی ہے آپ اس کا ہاتھ کٹ سکتے سزاد دی جاسے فارمولا اللہ تعالیٰ نے یہی رکھا ہے کہ جی رمینہ آسمان کی ملکیت میری اختیار میں وہاں وہ بات زیرو ہو جاتی ہے پہلی والی لیکن اگر آپ تو یہ دو فارمولے ہیں ایک سزا کا فارمولا ہے ایک ملکیت کا فارمولا ہے یہ دو اٹل فارمولے ہیں دونوں سچ ہیں آپ سزا دینا ہی بند کر دیں تو انسان کی فطری جی بلد ہے کہ وہ چوری ہی کرے گا دوسرے کو ٹیز کرے گا دوسرے کی چیز اٹھائے گا خراب کرے گا بیلنس لانے کے لیے یہ قانون بھی نافذ کرنا ضروری تھا کہ بھائی چوری پہ تھوڑا سا پکڑو ایسا نہ ہو کہ ہر آدمی پہ چوری ہی کرے اپنے چوری ہی پرموٹ ہوگی تو کہنے گا ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ کوئی جرم ہے ہی برا ہی ہے ہی وہ ہر آدمی چور ہو جائے گا پھر وہ کہے گا ہم میں نگال جاتی ہے میں آنکہ کر سکتا وہ ایک سرکل چل جائے گا آر جاتی چلتی جائے گی پڑھتی ہے اس لیے قانون سازی بھی ضروری ہے اس لیے آپ قانون سازی کرتے ہیں پکڑتے ہیں بلکل ٹھیک کرتے ہیں ورنہ پھر ہوتا یہ کہ تم عذاب کا مزہ چکتے ہو عذاب کی بہترین نسلوں میں سے بہترین قسموں میں سے بہترین عذاب ہے وہ بے ہدایتی کا ہی عذاب ہے ہوا کا عذاب لکھوا ہے پانی کا عذاب لکھوا ہے پراشید میں ہم نے پانی بھیجا اور اس نے تباہ برباد کر دیا ایسا چڑھا جناب نو علیہ السلام کے دور میں چھوڑا ہی کچھ ایک کشتی بچیر واقعی سب گئے ہم نے ہوا کا عذاب بھیجا تندھو تیز سخت آنڈھی بھیج دی قوم کو اڑا اڑا کر پھیکا سر کے بل گرتے تھے مارے گئے پھر ہم نے چیخ کا عذاب بھیجا ایک ایسی چنگھاڑ ایک دھماکے کی آواز یا ایک چیخ کی آواز ہم نے ایسی بھیجی لوگوں کی کانوں کے پردے پھٹ گئے پتھروں کے عذاب کی وعد ہے اور آگ کے عذاب کی وعد ہے جہنم کے عذاب کی وعد ہے اس میں بدترین عذاب قرآن شریف میں ہی کئی بار کئی بار یہ لکھا ہے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں ان کے راستے پر ایمان نیلا چھوڑ دیں انہیں ان کے راستے پر لگم دینوں کو ملیہ دین کیا جائے سائیڈ پر ہو جائے چھوڑ دیں رکے انور بھیر لیجئے ان سے بدترین قسم ہے بدترین ان کو ہدایت ہی نہ دیں آئندہ اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا جس کے لئے ہدایت کا راستہ بند ہو جائے اللہ کے نبی موجود ہیں اور ان کو کہہ دیا آپ انہیں ہدایت نہ دیں خوفناک ترین قسم ہے اب یہ تو سوچ دیں کی بات اب اس معاشر میں بھی بلکل چار چپے ہیں پوری دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے ہدایت کی بات کرتے شرم آتا آدمی پہلے انسان تو انسان ہو جائے آپ بعد میں انسانی حقوق کی بات کریے گا انسان تو دو منٹ میں بلکل بے مہار ہو جاتا پھرانٹ بیٹا کر دے آپ اسے تھوڑا سا ایزی ایکسس دے تو سہی وہ ہم بیٹھے دیں کلاس روم میں بچے پڑھ رہے پڑھا رہے اگر استاد وہاں پہ کمانڈ لائن ٹھیک نہ رکھے بچے پڑھے گا نہیں سوال ہی نہیں پڑھ سوال ہی نہیں ہو سکتا وہ اپنی باتوں میں کھیل ملے کر رہے ہیں اب ہمارا نا وہ چائنی لیکچن میں وہ ایسا ہی ہوتا ہے استاد استاد ہوتا ہے لیکن بچے ذرا تھوڑا ساتھ اگر فری ہو گئے ہیں استاد کے ساتھ دوستی سے بھی بڑھ کے اعتموگی بات بیڑا نرک پڑھے گئے ہی نہیں اگر کب ہوگا آج ہی تو سنجیدہ ہونا تھا چالیس سال کا ہوگے تو ایسا ہی سنجیدہ ہو جائے گا ٹینشنز میں جب اس کے بیلی کے بیل اس کے سر پر پڑھیں گے ٹینشن میں آگے آپ ایک کوشش کرتے ہیں آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں آپ کسی فیلڈ میں کوئی ملازمت کو کاربار کرنا چاہتے ہیں جب آپ اس میں فیل ہو جائیں ناکام آپ کا جملہ کیا ہوتا ہے میرے نال زیادتی ہے میرے نال زیادتی ہے اے نا چکر چلایا سارے اے بدماشی مچھی سارا رشوت خوری ہو رہی ہے اصل میں آپ نے وہ اس کلیوں پکڑا نہیں ہے کامیابی والے آپ نے کہیں نہیں کہیں زیادتی بھی ہو گئی ہوتی ہے لیکن ایک پوائنٹ ون پرسنٹ کہیں اس کا چانس ہے باقی اس میں آپ نہیں زیادتی کیا ہوتی ہے لازمی آپ نے ٹائم بیسٹ کیا ہوتا ہے یا آپ نے صحیح راستہ نہیں پکڑا ہوتا غلط ہو جاتا ہے آپ اس وقت نہ ہی سسٹم کو بلیم کر سکتے ہیں اور نہ ہی خدرت کے قانون کو الزام دے سکتے ہیں اب دیکھیں نا وہی بنیادی بات ہے آپ تین چار پانچ منزل اوپر چڑھ جاتے ہیں اپسی بیلڈنگ کے اوپر اور آپ کہتے ہیں جی میں چلان ماروں گا تو آپ کو کوئی روکنے والا اللہ تعالیٰ تو نہیں آئے گا وہ فریشت جبرائیل اللہ تعالیٰ تو نہیں آئے گا یہ پکڑو جا کے گرنا جائے بالکل ایسا نہیں ہوگا کیوں ہوگا ایسا ایسا ہوتا نہیں چاہیے اکل سلیم ہے آپ کے پاس آپ کو یہ پتا ہونا جائے کہ یہ چھلانگ مارنا یہ فیزکس کا قانون ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سخت قانون ہے اس کے خلاف میں نہیں جا سکتا جا سکتے آپ آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے آپ فریشت کے خلاف نہیں جا سکتے آپ کیمسٹری کے خلاف نہیں جا سکتے آپ دیکھ رہے ہیں بہت تیز قسم کا تعداد پڑا ہے آپ اس کو کورڈرنگ بنا کر پی جائے آپ کہیں مجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے یہ تو زیادتی ہو گئی میرے ساتھ بھائی جا نا کیمسٹری کے خلاف نہیں جا سکتے کیمسٹری خلاف آپ کہیں جی تر سے چھوڑی لاؤ پیٹ کھولا جناب علی دل لکال کے بہار رکھ لیا آپ بھائیوں کی خلاف نہیں جا سکتے آپ سائنس کی خلاف نہیں جا سکتے یہ بتا ہے آپ کو اتنے پاگل نہیں ہوتا آدمی وہ کہے جی میں اپنا سینہ چیر لیا یہ زیادتی ہے جی میرے ساتھ چھوڑی کی زیادتی ہے کرنے آپ کرتے رہے پتہ سارے زمانے کو ہوگا کہ بھائی جان غلطی تو آپ کی آپ کو ہی بتا نہیں تھا کہ اس کا نزیزہ کیا آتا ہے روکنے والا آپ کو کوئی نہیں آپ مار لے چلان ریزلٹ ضرور آئے گا یہ یاد رکھیں اوپر سے چلانگ ماریں گے نیچے گریں گے سر پھوٹے کا موت بھی ہو سکتی ہے ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہوگا ضرور آپ اس وقت جتنی مرضی آیتیں پڑھ کے پھوک لیں جتنے مرضی سید ہوں جتنے مرضی پتھان ہوں جتنے مرضی رائی پوتھ ہوں ایسی تیسی آپ کر کے لئے نصب کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کو چھوٹنی لگنی چاہیے آپ بچہ پھیک دیں بچہ چلانگ مار دے بڑھا چلانگ مار دے اس کی عمر تو لحاظ نہیں کریں گے سفید داڑی والا ہے بھائی اس کو نہیں مارنا اس کو چھوٹنا لگے جاؤ دی چار فرشتے جلدی سے نیچے کھڑے جاؤ موزانہ طور پر ہو جائے گا شاید لوگ آتے ہیں نہیں ہوتھے ہویا سی سیپشنل کیس لے آئیں گا میں تو آپ بنیادی فیزکس بتا رہا ہوں آپ کر کے خود دیکھ لیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں نہ سفید داڑی والا اور نہ مالود بچہ دونوں پر ایک ہی قانون ہے سخت ہے باقی قوانین بھی اسی طرح آپ سخت رکھیں تو آپ کی بذری ہے نہیں تو انویزیبل نقصان آپ کے لئے تیار ہو رہا ہے آج نے نتیجہ نکلا کل نکلائے گا لازمی ہو جائے آپ بیراروی کریں گے ازان ہوئی میں بھی کافی ہے انشاءاللہ موسیقی